ڈیلی ڈوگری خبریں توڑا سواگت پہلے مکمک سامچار جمو سوویج پاری برکہ موسم بھی گیان دی چودہ آگست اگر پاری برکہ دی چتاونی کے علاقے چے بوسکلن اونے دیا شنکا بنگلہ دیش چے اندویں دے اتیجار کی لئیے پارتے کنکنے جموچ بھی جہوردار پردرشن عمر عبداللہ نے آکھا کے سرکار کی جمو کشمیر چے راجی دا درجہ اور آلت چے لٹانا پوگ کیے جے سرکار سپریم کورٹ کی جگین دلائی چکی دیا ہے ان خبران بستار کرنے جمو سوویج اویدی برکہ چے جمو دیاں کلیاں سڑکاں تلاب چے تبدیل ہوئی گئی ہیں ندی نالیں بھی اپنا رنگ دس سے آئے کئی علاقے چے کرنچ برکہ دا پانی اونے کری کرنچ سوان خراب ہوئی گیا دوئے بس ہے رجوری سندر بنی نشہ رہ دے بچ بچ علاقے چے یہ برکہ راتی کو لگے لگتار بڑھ لے تگر بردی رہی ندی نالیں دے بچے جلس رو دا جلس تر کافی اوشال دے بچے نجر آیا ہے موسم بیواغ سرنگر تھوام ملی جانکاری تے انوصار چودہ اگست اگر کئی علاقے چے پاری برکہ دی چتاب نہیں چاری کتی دیا ہے کئی علاقے چے بوس کلن تے پسیاں پونے دی سمباب نہ بھی ہے موسم بیگیان نے لوکیں کی ندی نالیں تے بوس کلن پر بابید کھیتریں کولا دوری بنائی رکھنے دی چتاب نہیں دیتی ہے درش کو یہ تصویران جمہو جنیویسٹی دیاں سڑکیں چے پانی تے کئی جگیں سڑک نالیں دے بچے تبدیل ہو گئی دوئے پس ہے اکنو روڈ دے بچے تلاب بن گیا ہے ٹو بیلر موٹر سائیکل تے کئی کاراں بھی اس پانی دے بچے فسے گئی ہیں بنگلہ دیش چے اندویں پر آتے جار دے بیروچ پارچ پردرشنے دا سلسلہ لگاتار شروع ہو گیا دا ہے بنگلہ دیش چے تکتا پلڑ دے بعد اتھے بسے دے اندو سمدائیوں پر لگاتار آتے جار کتے جا کر دے ن تے مندریں کی بھی نقصان پجایا جا کر دا ہے جس دے بیروچ دے بچے اجر راستریے بجرنگ دل نے جوردار پردرشن کیتا ہے راستریے بجرنگ دل نے کیندر سرکار تھما بنگلہ دیش دی سینہ تھما سمپرک سا دیے تے بسے دے اندویں دی سرکشہ پردان کرنے دی مانگ کتی ہے وہاں پر تکتا پلڑ کر ہندوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندوں کی بہو بیٹیوں کو جو ہے کچھ امدر بھی اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے ساتھ اتیاجار ہوئے ہیں ان کے پرسیسٹانوں کو ان کے گھروں کو آگ جنی کی گئی ہے اور مندروں کے اندر آگ جنی کی گئی ہے جس کو برداشت نہیں کیا جائے گا ہم کیندر سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ وہاں کے جرنل سے بات کر کے ہندوں کو سرکشت کرنے کا کام جو ہے بہت جلد سے جلد کیا جا دوئے پاس ہے شیپ سینہ ڈھوگرا فرنٹ نے بھی بنگلہ دیش چھے اندویں پر آتیاجار دے بیروچ آج جموچ پر ضرشن کیتا ہے سرکار کولا اس بیشے پر جروری قدم چکنے دی مانگ کتی ہے بانگلہ دیش چھے اندر ہندووں کو تباہ کرنے کا ایک کروڑ چپی لاکھ ہندو ان کو تباہ کرنے کا پراش کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کوئی ان کی سودھ لینے کا پراش نہیں کر رہا اور وہاں سے بنگال کے اندر بنگلہ دیشی بس رہے ہیں اس لیے میں مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی وہاں پر ہمارے ہندو ہیں ان کو وہاں سے کروڑ دیش ناؤں کو اٹھاؤ بنگلہ دیش کے اندر بساؤ اور ماننی ہے مودی جی آج ہندووں کے وشے کے اندر بنگلہ دیش کے اندر کوئی وچار کرنے کا پراش نہیں کر رہا نیشنل کانفرنس دے اوپا دیاکش عمر عبداللہ اور چناب اجوگ دے جمہو کشمیر دوری تھما کئی امیدان لائی دیا نا آکھیا کے جمہو کشمیر کی راج در درجہ آر آلچ باپس کرنا ہوگا کیا جی سرکار سپریم کورٹ کی جکین دلائی چکی دیا ہے اور دکھنے ہاں میڈیا کرنے گالواد کر دی ہوئی عمر عبداللہ اور کی آکھیا ہے فیلحال تو ال جی کے پاس پاورز ہوں گے ہی لیکن سٹیٹ اور واپس دینے سے یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے انہوں نے پارلیمنٹ میں جو کہا سو کہا میں تو اس چیز پہ جاؤں گا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کیونکہ باقی جگہ یہ شاید سچ بولیں نہ بولیں سپریم کورٹ میں یہ جھوٹ بولنے کی جورت نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ کو انہوں نے یقین دلائی ہے کہ الیکشن کے بعد جلد سے جلد جمہو کشمیر کو پورا یہ نہیں کہ وہ ادھورا ہاف ہارٹڈ ڈلی ماد موڈل پانڈیچری موڈل فل سٹیٹھوٹ جو ہے وہ جمہو کشمیر کو واپس ملے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تین سو ستر کے معاملے میں اس دن سے ہم ان الیکشن کی تیاری میں لگے رہے بیچ میں لوگ سبھا کے الیکشن آئے وہ بھی ہم نے نپٹا لیے اب اسیمبلی کے الیکشن ہونے ہیں کل الیکشن کمیشن او انڈیا جمہو کشمیر کے چار روزہ جو ہے دورے پہ یہاں آئیں گے ہماری ان سے صرف یہی گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد نوٹیفکیشن جاری کی جائے اور یہاں الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کی جائے اور ہم یہ بھی ان سے امید کریں گے کہ ہر پارٹی کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے موسیقی